اسلام علیکم بول نیوز ایڈ کورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں سہرش زہیب اور میں ہوں بوش راہا کھڑ لائنز آپ جان سکے بولٹن میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کراچی میومی کرون ویرینٹ کے پھیلاؤں کا خدشہ مشنوری سکول نے بھی عملی کلاسز بند کرنے کا اعلان کر دیا مشنوری سکول میں 19 جنوری سے 23 جنوری تک عملی کلاسز بند رہیں گی ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے اس سے پہلے بھی سکول کی جانب سے پہلی سے پانچویں جماعت تک سکول کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد سکول سے جواب طلبی کی گئی اور پوچھا گیا ابھی صورتی حال یہ ہے کہ اومی کرون ویرینٹ کے پھیلاؤں کا خدشہ ہے مشنوری سکول نے بھی عملی کلاسز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے مشنوری سکول میں 19 جنوری سے 28 جنوری تک عملی کلاسز بند رہیں گی اور بچوں کو سکول نہیں بلایا جائے گا اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے یہ ڈسینز لیے جا رہے ہیں اور مشنوری سکول نے 19 جنوری سے 28 جنوری تک سکول بند کر دیا ہے سبی میں دشتگردی جعفر ایکسپریس کو رشانہ بنایا گیا پٹری پر لگا بم پھٹنے سے ٹرین کی تین بوگیاں اُلڑ گئیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بم پھٹنے سے دس فٹ کا ٹکڑا پاہہ نکل آیا دو فٹ گہرا گڑا پڑ چکا پانچ گھنٹے گزر گئے لیکن ابھی تک ریلیف ٹرین نہیں پہنچ سکی نمائدہ بولیوز میا یوز میا یوسف اس وقت وہاں پر موجود ہیں کیا صورتحال ہے ان سے جانیں گے میا یوسف بتائیے گا تازت ترین کیا صورتحال ہے اس وقت ہم موجود ہیں پیرو کنڈڑی اور مشتاف ریلوے سٹیشن کے درمیان آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اکم میں یہ جعفر ایکسپریس ہے جسے دیشت گردوں نے دیشت گردی کا نشانہ بنایا جس کی وجہ سے جعفر ایکسپریس کی جو تین بوگیاں ہیں وہ ٹریک سے نیچے اتر گئے جبکہ دس فٹ کے قریب ریولے ٹریک بھی اس دماغے سے متاثر ہوا ہے اس وقت مسافر اپنی مرد آپ کے تحت بے یار و مددگار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ریسکیو کا انتظار کر رہے ہیں زلحی انتظامیاں بھی یہاں پہنچ چکی ہے ایف سی ایل کار بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن دشوار گزار راستے ہونے کی وجہ سے ریسکیو صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہا ہے مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے جیڑ بجے کے قریب ہم لیٹے ہوئے سے باتیں باتیں کر رہے تھے تو ایک کم تماکہ ہوا پریشان لوگے نیچے اترے تھے دیکھا انجن تو ٹھیک تھا لیکن تین چار بوگیاں جو تھے پٹری سے نیچے اترے ہوئی تھے حکومت کا جانا ہفتوں مہینوں کی نہیں دنوں کی بات ہے مریم نواز نے دعویٰ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کا انجام قریب ہے ان کی نااہلی سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے اتنا ہی اچھا ہے حکومت کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی جلد سامنے آ جائے گا وزراء عمران خان کے مو پر ان کی بے عزتی کر رہے ہیں قومی اسملی اور کابینہ میں عراقین کھڑے ہو کر ان کی نااہلی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وزراء کے بیانات سے ظاہر ہے کہ ان کا انجام قریب ہے سمجھ نہیں آیا کہ وفاقی وزیر داخلہ کو ہاتھ سر پر ہونے کی بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی نون لیگ آگ کے دریا سے گزر کر آئی ہے درانے دھمکانے لالچ اور بدترین انتکام کے باوجود نون لیگ کا ایک ایک ایم اے اور ایم پی اے چٹان کی طرح کھڑا ہے بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ چار لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کی ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے میمبرز ان کے موں پہ ان کی بیزتی کر رہے ہیں ان کے موں پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ ہے حقیقت تو یہ جو آپ ڈائیورجنز کرتے ہیں نا یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں قوم بھی جانتی ہے پاکستان کے عوام کو اس نالائکی بے حصی نا اہلی سے تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورٹ نہیں کر سکتا جو میں ان کے حالات دیکھ رہی مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نیک چند دنوں کی بات نظر آ رہی جو آگ کے دریا سے وہ گزر کے آئی ہے بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی نواز شریف کا ایک میمبر ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا آپوزیشن نے شہمہ میں حکومت گرانے کے چکر میں چار سال گزار دیے مریم نواز کی باتوں میں سب بچے بھی ہستے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا جواب وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سگفتگو میں سگفتگو میں بولے مافیا اس کے خلاف لڑنا مشکل ہے سٹیٹ بینک کا بیل سینٹ سے بھی جلد پاس کرا لیں گے نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں انہیں نے کہا کہ ملک میں یوریا کی تاریخ کی سب سے بڑی پیداوار ہے عالمی سطح پرخات کی قیمت پاکستان میں چھے گنا زائد ہے اب بھی زدہ تر علاقوں میں خاد میسر ہے مریم نواز صاحب کی باتوں کے اوپر تو اب ان کے بچے بھی ہستے ہیں کابینہ میں پاکستان کے بڑے شہروں میں گرین ایریاز کے تحفظ قبضہ مافیوں سے زمین کو واگزار کرانے اور درختوں کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت کے اقتماد پر غور ہوا یہاں پہ مشکل ہوتا ہے مافیا اس کے خلاف لڑنا مشکل ہے وزیراعظم جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں سینٹ میں اب یہ بل جو آیا ہے یہ جلد جلد اس کو پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکے اور انشاءاللہ ہم اس کو سینٹ میں بھی جلد جو ہے وہ پاس کرا لیں گے یوریا کی جو پرڈکشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پرڈکشن ہے پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں لانگ مارچ سے حکومت گرا کر دکھاؤں گا جیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا اعلان کہا کہ ہماری سی ای سی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ستائیس فروری کو حکومت کے خلاف نکلیں گے پی ڈی ایم جماعتیں اسطیفوں کے حوالے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں تو ساتھ چلنے کو تیار ہوں آئین اور قانون میں امرجنسی کی کوئی گنجائش نہیں صدارتی نظام کا شوشہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا مترادف ہے منی بجٹ بھی رات کے اندھیرے میں پاس کیا گیا اور سٹیٹ بینک بل بھی ایوان سے زبردستی منظور کروایا گیا ہمارا پاکستان کا سٹیٹ بینک کو پارلمان سے اب جواب دے نہیں ہوگا ہمارا عدلیہ کا جواب دے نہیں ہوگا ہمارے عوام سے جواب دے نہیں ہوں گے اور وہ آئی ایم ایف کے پہنکینے پہ عالمی اداروں کے حکم پہ چلیں گے غلامی کا ویل ہو اس حکومت نے ہمارا ملکہ معاشی ہماری پہ حملہ کیا ہمارا جمہوری آزادی پہ حملہ کیا ہے پاکستان کی فرس پارٹی کا سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی نے اس ستائیس فیوری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل اور اس معاشی پہ حدان کے خلاف مہم چلائیں گے ہماری جمہوری حقوق اور انسانی حضوب کے لئے مہم چلائیں گے کائین اور کائین میں ایسے کچھ جائش نہیں ہے اور ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ صدارتی نظام نازب ہندستی نافذ کی جاتا ہے تو ہمارا تاریخ میں مکتوب چکے ہیں اورڈیننسز ایلی ایکسٹینڈ ہوئے ہیں کافی ایسے غیر جمہوری غیر آئینی غیر قانوی حد پیار استعمال کیے گئے ہیں جو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے چائکہ کا پلانے پر شور مچائے جاتا ہے ڈیل ہو گئی نون لیگ بتائے صحافیوں کو فون کر کے ڈیل کا کیوں بتا رہے ہیں شہباز گل نے سوال اٹھا دیا بولے نون لیگ کے چار لوگ پارٹی کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے گل بن گئی ہے ہر وقت ہر کسی سے ہر چیز مانگنی ہے یہ ہے شریف ڈاکٹر آئین اقتدار میں آؤ مال بناؤ اس کے بعد ڈیل لو باہر نکل جاؤ پانچ سال کے بعد شورٹرم میمری ہماری قوم کی ان کو لگتا ہے واپس آؤ دوبارہ حکومت کرو دوبارہ لوٹو دوبارہ ڈیل لو دوبارہ باہر نکل جاؤ اب بار بار اس کے دروازے پر رہتے ہیں دستک دیتے ہیں ملنے کے لیے وہ آپ کو مل لیتا ہے آپ کو چائے کا کپ پلا دیتا ہے آپ باہر آکے رولہ ڈال دیتے ہیں کہ جب یہ کمپنی نہیں چلنی تو وہ جو چار لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ٹیک آور کر لیا جائے اور اب ہم خود چلائیں میرے خیال میں صاحب بات ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں شریفوں کو نظر آ گیا کہ ہم ویک ہو گئے ہیں شریفوں کو نظر آ گیا کہ دو پہلے گئے تھے دو اب گئے ہیں تو انہوں نے جو ان کا کلوز گروپ ہے میری اومیسنی باجی مریم آرنگزیب اور وہ جو اس کے تھروں وہ جو مانیٹر کرتی ہیں چیزیں اس کے تھروں صحافیوں کو یہ فیڈ کیا کہ بس شریفوں کی ڈیل ہوگی آپ وہ واپس آ رہے ہیں تو یہ ہے وجہ ان کی دوبارہ سے انٹری کے لیے غلط انفرمیشن پھیلانا